اسلام علیکم کلاس امید و سب لو خیریت سے ہوں گے آج ہماری ایک اور پوم ہے جس کا نام ہے دونٹ کوئٹ یعنی فسٹر انگلیش پوم کے اندر اگر ہم بات کریں تو دونٹ کوئٹ نام سے ایک اور ہماری پوم ہے جو کہ ایڈگر ایک گیسٹ نے لکھی ہے جو پوئٹ ہیں اس کے اور دیکھیں نام سے ہی زائر ہے دونٹ کوئٹ دونٹ کوئٹ سے مراد کیا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی کوئٹ نہیں کرنا چاہیے ہمت نہیں ہارنے چاہیے گیوپ نہیں کرنا چاہیے تو یہ پوری ایک بیسکلی دیکھا جائے تو موٹیویشنل پوم ہے جس میں ڈیفرنٹ اگزامپلز دیکھے سمجھایا جا رہا ہے کہ زندگی میں کیسے بھی حالات ہوں کیسے بھی معاملات ہوں کچھ بھی ہو کبھی بھی زندگی میں کوئٹ نہیں کرنا چاہیے گیوپ نہیں کرنا چاہیے ہار نہیں ماننی چاہیے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تو آج اس کی ہم آپ کو ایکسپلینیشن دیتے ہیں تو دیکھیں لکھا اب یہ ہے لائن بائی لائن ایکسپلینیشن یعنی آپ کو تمام اس کے سٹینزاز کی ہم آپ کو ریڈنگ ویڈ ایکسپلینیشن دیتے ہیں سمجھاتے ہیں تو پہلے اس کا انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں انٹروڈکشن سے مراد تھوڑا انٹروڈیوز کرا دیتے ہیں پوم کو کہ پوم کا میسیج بیسکلی کیا ہے مقصد کیا ہے اس کو پوم کو پڑھنے کا تو جسے نام سے ظاہر ہے don't quit کبھی زندگی میں ہار نہیں مانا تو ایسی ایک چھوٹی سی لائن لکھی ہوئی ہے کہ life in all its glory comes with a lot of struggles and hardships کہہ رہے ہیں زندگی کے اندر آنے والی جتنی بھی glory ہے جتنی بھی achievements ہیں جتنے بھی honors ہیں جتنی بھی آپ کی کامیابی ہے comes with a lot of struggles وہ کیسے ملتی ہے آپ کو بہت ساری struggle کے بعد بہت ساری hardship بڑی مصیبتوں کے بعد زندگی میں کامیابی ملتی ہے but one must not bow down لیکن کہا جا رہا ہے کوئی بھی انسان کیسے بھی حالات ہوں must not bow down کبھی بھی جھکنا نہیں ہے کبھی بھی گرنا نہیں ہے کبھی بھی give up نہیں کرنا and accept defeat کبھی بھی شکست کو تسلیم نہیں کرنا یعنی کبھی بھی ہار نہیں ماننا for what does not kill you یہاں تک کہ اگر تمہیں موت نہ آ جائے یعنی simple سی مثال کیا دے رہے ہیں کہ انسان گرتا اور جھکتا کب ہے جب finally موت آ جاتی ہے لیکن کہہ رہے ہیں at least موت سے پہلے پہلے جب تک کوئی تمہیں kill نہیں کر دے کہہ رہے ہیں اس سے پہلے نہ تمہیں جھکنا ہے نہ تمہیں اپنی defeat کو accept کرنا ہے بلکہ لکھا ہے makes you stronger اور کہتے ہیں کہ جتنی زیادہ tough حالات آپ کے اوپر پڑھیں گے وہ آپ کو اور کیا بنا دیں گے مضبوط بنا دیں گے makes you stronger means بہت آپ کو مضبوط کر دیں گے تو پڑھتے ہیں دیکھیں آگے کیا لکھتے ہیں poems کے در تو theme basically کیا ہے اس کی theme سے مراد یہ ہے کس حوالے سے کیا motivation دی جارہی ہے اس کے اندر کہنے humans have a tendency ہر انسان کے اندر یا تمام انسانوں کے اندر ایک خاصیت ایک ability ایک tendency ایک صلاحیت ہوتی ہے to work کام کرنے کی within their comfort zone ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنے comfort zone کے اندر رہ کر کام کرے صحیح نہ اپنے جہاں پر آسانی ہو اس میں کام کرے and when a hardship strikes اور ہوتا کہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے comfort zone میں کام کرے لیکن کبھی کبھار جب hardship strikes یعنی جب آپ پہ مصیبت پڑتی ہے تو لکھا ہے they tend to flee زیادہ تر لوگ کیا چاہتے ہیں وہ فرار ہونا چاہتے ہیں بچنا چاہتے ہیں صحیح نہ اور battle with دیکھیں آپ کے بعد دو option ہے ویسے تو آپ اپنے comfort zone میں جینا چاہتے ہیں لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے آپ comfort zone میں جی رہے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی hardships جو ہیں جو مشکلات ہیں strikes وہ آپ کو hit کرتی ہیں تو پھر کیا کریں they tend to flee دو option ہیں آپ کے پاس یا تو فرار ہو جائیں بھاگ جائیں یا پھر battle with it only for a while before giving up یعنی کہا جا رہا ہے کہ آپ اس وقت تک fight کریں اس وقت تک battle کریں کہ آپ کو give up نہ کرنا پڑے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہ کتنی ہی مشکلات آ جائیں کتنی ہی tough حالات آ جائیں آپ نے فرار نہیں ہونا ہے flee مطلب مطلب نکل جانا بھاگ جانا کہنے دو اپشن ہے یا تو بھاگ جائیں صحیح نہ یا پھر battle کریں لڑائی کریں fight کریں مقابلہ کریں کب تک only for a while before giving up یعنی کہ جب آپ کو لگے کہ یار میں give up کرنے والا ہوں بس اب مجھ سے نہیں ہو پائے گا اب میں ہار جاؤں گا اب میں give up کر جاؤں گا تو rider care up وہی سب سے tough time ہے اسی لمحے سے آپ نے fight کرنی کیونکہ جب آپ کو آپ کا کہہ لیں نا کہ sense of humor کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار بس اب بس ہو گئی اب بس ہو گئی اب give up کرنا ہے تو کہہ رہے ہیں وہی جو ایک لمحہ ہوتا ہے وہ بڑا crucial لمحہ ہوتا ہے بڑا قیمتی لمحہ ہوتا ہے اسی ایک آخری لمحے میں آپ نے battle کرنی ہے fight کرنی ہے اور give up نہیں کرنا ہے however this poem significantly inspire all its readers اور کہہ رہے ہیں کی وجہ ہے کہ کہہ رہے ہیں this poem significantly خاص طور پر inspire کر رہی ہو all its readers جتنے اس کے پڑھنے والے ہیں to never quit یعنی کہ اس poem کا message basically کیا ہے اپنے readers کیلئے کہ never quit کبھی ہار نہیں مانو and never give up کبھی بھی give up نہیں کرو پیچھے نہیں ہٹو in the face of calamity یعنی کتنی ہی مصیبتیں آ جائیں کتنی ہی مشکلات آ جائیں آپ نے give up نہیں کرنا this is life and it is full of surprises زندگی basically کیا ہے زندگی بہت سارے surprises کا نام ہے زندگی میں بڑے surprises ملیں گے آپ کو اچھے بھی برے بھی مطلب ہر طرح کے tough time اچھے time سب surprise ملیں گے think of it as a right لیکن آپ اس زندگی کو کیا تصور کریں اس کو ایک right کی طرح سمجھیں ایک سواری کی طرح سمجھیں sometimes high کبھی کبھی آپ جانتے ہیں جب آپ روڈ پہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی high پول آ جاتے ہیں اونچے اونچے پول آ جاتے ہیں and sometimes low کبھی کبھی ہمیں اس پولوں سے نیچے اترنا پڑتا ہے ان بریجز سے نیچے اترنا پڑتا ہے the one who manages to stick until the end کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان جو مشکلات میں بھی ڈٹا رہا until the end بالکل end تک wins the victory cup تو پھر آپ یقین مانیں اس کو فتح ملے گی victory cup سے مراد وہ فتح حاصل کرے گا victory کہتے ہیں فتح ہو although the victory seems far کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ آپ بڑی محنت کر رہے ہوں گے بڑی effort کر رہے ہوں گے کامیابی نہیں مل رہی ہوگی اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یار the victory seems far کہ ابھی تو victory میری بہت دور ہے کامیابی بہت دور ہے لیکن writer لکھتا ہے it is close اصل میں وہ دور نہیں ہوگی وہ قریب ہوگی کیونکہ آپ جب محنت کیے جارے ہیں کیے جارے ہیں کیے جارے ہیں تو آپ کامیابی سے دور نہیں جارے بلکہ آپ کامیابی کے قریب ہوتے جارے ہیں one must just persevere تو کہنے بس ہر انسان نے ضرورت کیا ہے آخری لمحے تک persevere کا مطلب بھی لکھا ہے stand firm آپ نے بس اپنی جگہ پہ قائم رہنا ہے ڈٹے رہنا ہے مضبوطی سے ٹھیک ہے تو hopefully theme آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اب آ جاتے ہیں standza one کی explanation پر دیکھیں جی پوم کے اندر کی جو پہلی لائن ہے وہ کیا لکھا ہے when things go wrong جب چیزیں غلط ہونے لگیں جب حالات برے ہونے لگیں جب سب کچھ غلط 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 ہوتا جا رہا ہے as this sometimes will اور ایسا زندگی میں کبھی کبار ہو بھی جاتا ہے کہ آپ چاہتے کچھ ہیں اور ہو رہا کچھ ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا آپ سوچتے کچھ تھے ہیں لیکن ہوتا کچھ اور ہے تو رائیڈر کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے ایسا زندگی میں ہوگا کہ جب سب کچھ غلط وہ راستہ جس پر آپ چلیں گے seems all up hill آپ کو ایسا لگے کہ یہ تو بڑا دشوار راستہ ہے بڑا مشکل راستہ ہے بڑے نشے و فراز ہیں بڑی مشکلات ہیں when the funds are low جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے آپ کا financial حالات بہت خراب ہوں گے آپ financial طور پر بہت crisis میں آ جائیں گے and the depths are high اور آپ پر کرزے بڑھ جائیں گے لوگوں کے یعنی اتنی شدید مشکلات کی جیب میں پیسے بھی نہیں ہیں دوسروں کے مقروض بھی ہوئے ہیں and you want to smile اتنی ساری پریشانیوں میں آپ کا دل چاہے گا کہ یار بس میں نکل کے بھاگ جاؤں اور آپ کو جو لوگ ہستے مسکراتے لوگ آپ کو برے لگیں گے آپ چاہیں گے کہ یار میں بھی ان کی طرح مسکراؤں but you have to sigh لیکن پھر بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا برداشت کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یار میں مسکرانا چاہتا ہوں لیکن میں پر اس نئی مشکلات ہیں میں مسکران نہیں سکتا when care is pressing you down a bit جب ایک لمحہ ایسا آ جائے کہ آپ کی جو problems ہیں جو cares ہیں جو پریشانی ہے pressing you down a bit یعنی آپ کے اتنے حالات خراب ہو جائیں کہ آپ کو آپ کے حالات دبا رہے ہوں پریس کر رہے ہوں گرا رہے ہوں give up کر آ رہے ہوں تو کہہ رہے ہیں وہ جو لمحہ ہے نا جب آپ کو لگ رہا ہے کہ یار اب میں ہار جاؤں اب میں ہار جاؤں تو کہہ رہے ہیں وہ جو لمحہ ہے کہہ رہے ہیں وہ لمحہ بڑا قیمتی ہے کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس لمحے میں جب آپ کو لگ رہا ہے کہ care is pressing you down a bit کہ آپ کی مصیبتیں آپ کو دبائے جاری ہیں گرائے جاری ہیں ہرواے جاری ہیں تو کہہ رہے ہیں آپ نے اسی ایک قیمتی لمحے کو کیش کرانا ہے اور تھوڑا سملنا ہے if you must اگر آپ نے ایسا کر لیا لازمی آپ نے اگر ایسا کر لیا تو کہنے سمحال لی اگر آپ نے but don't you quit لیکن آپ نے کچھ بھی کر کے ہمت نہیں ہارنی ہے کیونکہ جب آپ کو لگتا ہے کہ یار اب آپ ہارنے والے اب آپ ہارنے والے اصل میں وہ لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے وہ اصل میں آپ ہارنے نہیں والے ہوتے وہ آپ جیتنے والے ہوتے آپ کی جیت بالکل آپ کے سامنے ہوتی ہے بس فرق یہ ہے نظر نہیں آتی ہمیں تو رائٹر کے لگ رہا ہے rest کریں rest سے مراد اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ہارنے والے ہیں تو کہنے تھوڑا سوال ہے اپنے آپ کو if you must اگر آپ نے ایسا کر لیا تو کہہ رہے ہیں آپ فاتح کہلائیں گے but don't you quit کچھ بھی ہو جائے ہار نہیں ماننی ہے standard 2 کی explanation دیکھتے ہیں کہہ رہے ہیں life is square زندگی کیا ہے ایک پہلی ہے ایک سوال ہے ایک سوال یہ نشان ہے with its twists and turns بڑی آپ کو نشب و فراز ملیں گے بڑی مشکلات ملیں گے بڑے problems آئیں گے life کے اندر as everyone of us sometimes learns اور آپ یہ جانتے ہیں مشکلات ہی تو ہمیں سکھاتی ہیں ہم میں سے ہر انسان یہ بات جانتا ہے کہ زندگی میں بڑے twist آتے ہیں بڑے turns آتے ہیں and many of fellow turns about اور ان turns اور twists کے اندر ہوتا کیا ہے بہت سارے لوگ وہ نشب و فراز دیکھ کر کیا آ کر جاتے ہیں turns about پیچھے ہٹ جاتے ہیں گھوم جاتے ہیں واپس لوٹ جاتے ہیں اور کب لوٹ جاتے ہیں when he might have won جب وہ جیت نہیں والے تھے head is stuck it out اور وہ کیا کر جاتے ہیں وہ اپنی grip چھوڑ دیتے ہیں اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں give up کر جاتے ہیں اور پیچھے لے آتے ہیں تو writer لکھ رہا ہے don't give up ہمت نہیں ہارو do the pace seems slow چاہے تم ایسا لگ رہا ہو کہ تمہاری speed بڑی سلو ہے تمہاری performance بڑی سلو ہے اور تم بہت ہی سلو چل رہے ہو زندگی میں لیکن you may succeed سلو تو چل رہے ہو لیکن چلتا رہے ہو you may succeed کامیاب ہو جاؤ گے with another blow ایک بار نہیں سہی دوسری بار میں کامیاب ہو جاؤ گے دوسری نہ سہی تیسری بار میں کامیاب ہو جاؤ گے پھر کیا لکھتے ہیں often the goal is nearer then it seems to a faint and faltering man اکثر کیا ہوتا ہے ہمارا جو goal ہماری جو منزل ہوتی ہے ہمارے بہت قریب ہوتی ہے then it seems to a faint and faltering man لیکن چونکہ ہم اتنے زیادہ ہار چکے ہوتے ہیں اتنے زیادہ ہم تھک چکے ہوتے ہیں فینٹ سے مراد کیا ہوتا ہے فینٹ کا مطلب کیا ہے فینٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہار جانا یا فینٹ کا ایسا basic مطلب کیا ہوتا ہے کہ چکر آ جانا فینٹ کا مطلب جو ہے جو word مطلب ہے وہ کیا ہے چکر آ جانا تو رائٹر کے لکھ رہا ہے اکثر کیا ہوتا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہماری منزل بہت قریب ہے then it seems to a faint and faltering man لیکن ہوتا کیا ہے ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ہار جائیں گے ہم give up کر جائیں گے تو کہہ رہے اصل میں وہ جو crucial لمحہ ہوتا ہے وہ ہی ہمارے goal کے complete ہونے کا وقت ہوتا ہے پھر اس لنے زیادہ 3 کے explanation کیا ہے کہہ رہے often the struggler has given up اور اکثر کیا ہوتا ہے جو struggler ہوتا ہے جو effort کرنے والا بندہ ہوتا ہے has given up وہ ہار مان جاتا ہے when he might have captured the victor's cup جب اس کو اس کی کامیابی just ملنے ہی والی ہوتی ہے ایک دو قدم اور required ہوتے ہیں اور وہ اس سے پہلے ہی ہار مان جاتا ہے کیوں مان جاتا ہے کیونکہ زائد سے بات اسے نظر نہیں آرہا کہ دو ایک قدم کے بعد میری کامیابی ہے لیکن آپ یاد رکھیں جتنی زندگی میں حالات tough ہوتے جائیں گے tough ہوتے جائیں گے جس کا مطلب کیا ہے آپ بہت nearest آگئے اپنی کامیابی کے یہاں پہ writer کے لکھ رہا ہے often the struggler اکثر محنت کرنے والے لوگ کیا کر جاتے ہیں give up کر جاتے ہیں when he might have captured the victor's cup جب ان کو کامیابی بس ملنے ہی والی تھی لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ ہار مان جاتا ہے and he learned too late اور پھر ان کو بہت بعد میں احساس ہوتا ہے when the light came down when the night came down جب رات گزر جاتی ہے وہ وقت گزر جاتا ہے وہ وقت پاس ہو جاتا ہے how close he was to the golden crown تب انسان کو احساس ہوتا ہے یار کاش تھوڑی محنت کر لی ہوتی کہ how close he was کہ اس کو realize ہوتا ہے یار میں کتنا قریب پہنچ یاد ہے to the golden crown golden crown سے مراد یہاں پہ مثال دی گئی یہ اپنی کامیابی کی صحیح ہے تو hopefully سمجھ میں آیا ہوگا آگے دیکھتے ہیں explanation number 4 stanza 4 کی اب stanza 4 میں کیا لکھ رہے ہیں انسائیڈ آؤٹ اصل میں آپ کی جو کامیابی ہے اور جو ناکامی ہے یوں سمجھ لیں یہ آپس میں directly proportional ہے مطلب success is failure اصل میں دیکھا جائے تو دنیا میں ناکامی نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں دنیا میں ہر جگہ success ہی success ہے کامیابی ہی کامیابی ہے لیکن ہم جب محنت کرتے 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 give up کر دیتے نا تو وہ کامیابی ملتے ملتے وہ کیا ہو جاتی ہے success is failure turn inside out یعنی کہ ہماری کامیابی کس میں convert ہو جاتی ہے ہماری ناکامی میں convert ہو جاتی ہے ہمارے give up کرنے کی وجہ سے اصل میں زندگی میں ہم ہارتے نہیں ہیں زندگی میں ہار ہے ہی نہیں زندگی میں صرف کامیابی ہے کیونکہ زائد سے باتیں ہر انسان محنت کر رہا ہے effort کر رہا ہے صحیح کوشش کر رہا ہے تو کوششوں سے تو زندگی آسان ہوتی ہے نا turn inside out اصل میں آپ جب کامیابی کو چھوڑ دیتے ہیں جب آپ ہمت ہار جاتے ہیں تو وہی کامیابی کیا کہلاتی ہے آپ کا failure کہلانے لگ جاتی ہے اور جب آپ اپنے failure کی طرف چلے جاتے ہیں تو لکھا ہوا ہے the silver tint of the clouds of doubt تو پھر کیا ہوتا ہے کہتے ہیں پھر آپ کے چاروں طرف silver tint of clouds یعنی کہ گہرے گھنے بادل of doubts یعنی جب آپ کے دماغ میں شک و شباد آ جائیں جب آپ کو خود لگنے لگے کہ نہیں یار میں تو یہ کر نہیں پاؤں گا یا مجھ سے تو یہ ہو نہیں پائے گا تو کہہ رہے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ سے ہی اپنے آپ کو خود ہی جو ہے نا defeat کرا لیتا ہے شکست دلا دیتا ہے یہ سوچ کر کیونکہ ظاہر سے بات ہے جب آپ کے دماغ میں silver tint of the clouds آ جائیں گے of doubts یعنی جب آپ کے never can tell how close you are جب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی کامیابی کہ کتنے نزدیک ہیں it may be near when it seems a far اور کہہ رہے ہیں it may be near ہو سکتا ہے آپ بڑے قریب ہو when it seems a far لیکن آپ کو لگ رہا ہے ایسا آپ بہت دور ہیں so stick to the fight تو کہنے کا مقصد کیا ہے اپنی لڑائی پہ لگے رہے ہیں stick to the fight سے مراد effort کرتے رہے ہیں کوشش کرتے رہے ہیں when you are hardest hit یہاں تک کہ آپ کو شدید قسم کے hit کیوں نہ پڑے ہمیشہ رکھئے گا جب بھی آپ کو کبھی hit ملے گی کوئی آپ کو kick out کرے گا تو کبھی زندگی میں آپ پیچھے نہیں جائیں گے ہمیشہ آگے ہی جائیں گے انسان لوگ زندگی میں سبق سکھاتے ہیں تو کہہ رہے ہیں stick to the fight آپ effort کرتے رہے ہیں when you are hardest hit یہاں تک کہ آپ کو شدید قسم کے نقصانات ہو رہے ہیں شدید قسم کے hit مل رہی ہے آپ کو اور یہ شدید hit ملنا یہ آپ کی کامیابی کی علامت ہے کیونکہ جب بھی آپ کو شدید hit ملے گی تو آپ شدید زندگی میں آگے بڑھیں گے کبھی پیچھے نہیں جائیں گے پھر لکھا ہوا ہے it's when things seem worst جب آپ کو ایسا لگ لگے کہ آپ کو بڑی hardest hit ملی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ things seem worst سب کچھ بترین ہوتا جا رہا ہے کہہ رہے ہیں اس کے باوجود you must not quit آپ نے پھر بھی ہمت نہیں آرنی ہے کیونکہ اصل میں جتنی شدید مشکل پڑے گی اتنی زیادہ آگے آپ کے لیے آسانی possible ہو جائے گی تو hopefully آپ کو یہ پوم سمجھ میں آئے ہوگی don't quit جس کا overall message یہ تھا کہ زندگی میں کیسے بھی حالات ہوں کچھ بھی ہو give up نہیں کرنا چاہیے اور وہ لمحہ جب ہم بالکل give up کرنے لگتے ہیں اصل میں وہی لمحہ ہماری کامیابی کا ہوتا ہے بس ضرورت ہوتی ہے تھوڑے سے rest کی تھوڑے سے rest کی تھوڑے سکون کی صحیح نا تھوڑی سی کہلیں برداشت کی اور تھوڑی سی اپنے آپ کو stick کر کے رکھنا پڑتا اپنی fight کے لیے اور آپ کو آگے کامیابی مل جاتی ہے ٹھیک ہے جو hopeful آپ کو سمجھ میں آگے انشاءاللہ اگلی لیکشیں ملتے ہیں اللہ حافظ